سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے کاش کروئی ہوئے ایک اور طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کہیں کہیں جو لسٹیں جہاں نہیں مل گئیں جنہوں نے ابھی تک لسٹیں چیک نہیں کی ایک اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ قرآن دازی میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے آپ کا وینر لسٹ میں جو نام آیا ہے یا نہیں آیا فینل لسٹ میں نام آیا ہے یا نہیں آیا اس کا چیک کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں ایک جو نا پورٹل ہے جو نیا آیا ہے اس کے اوپر جو نا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے صرف وہاں جو نا شناختی کا نمبر کا استعمال کرنا ہے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا پریکٹیکلی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے چیک کرنا ہے کہ آپ کا لسٹ میں نام آیا ہے یا نہیں آیا اگر آپ کا نام لسٹ میں آیا ہے تو نیچے لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ جو نا وہ سکسسپل ہیں یعنی آپ کامیاب ہیں اگر آپ کا نام نہیں آیا ہوگا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا یہ نیچے لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ انسکسسپل ہیں یعنی آپ کامیاب نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام قرآن دازی میں نہیں آیا ایک بہترین طریقہ جو نا وہاں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ ایزی لی خود کر بھی سکیں گے میں آپ لوگوں کو صرف طریقہ کار بتا سمجھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں آپ نے اسی طریقے سے پرکٹیکلی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ کو ایک چیز میں کلیر کر دوں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک ہی کام کرنے کے کافی سارے طریقے ہوتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو مختلف طریقے بتایا ہیں کہ آپ نے اپنی لسٹیں کس طرح سے چیک کرنی ہے اور آپ نے اپنا نام کس طریقے سے چیک کرنا ہے یہاں آپ کا نام نہیں آئے گا لیکن آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا نام لسٹ میں آیا ہوا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام اگر نہیں آیا تو آپ لسٹیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں لوگوں کو کہے کہے کہ تھک جاتے ہیں اپنی لسٹ ہوتی ہے یہاں بھی اس میں جنا بہت سارے نام ہوتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نام آیا ہوا ہے جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا اگر آیا ہوا ہے تو پھر آپ لسٹوں کو چیک کریں اگر آپ کا نام نہیں آیا ہوا تو پھر اتنی بڑی لسٹوں کو چیک کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو بہترین طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جونا گوگل میں جانا ہے گرین ٹریکٹر سکیم وننر لسٹ دو ہزار چوبیس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کے اوپر جونا اس کو اس طریقے سے لکھ کے یہی الفاظ اس کے بعد جونا آپ نے سرچ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ میرے رہنا ہے اس کو دیکھ دے جانا ہے جیسے ہم سرچ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اس کے بعد جونا آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے جانا ہے بالکل نیچے چلے جانا ہے نیچے دیکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ یہ بھی نہیں ہے یہاں لکھا ہوا ہے لنکڈ ان یعنی اس جگہ کے اوپر آپ نے آنا ہے گرین ٹریکٹر سکیم ونر لسٹ دو ہزار چوبیس ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف یہاں ون ڈے اگو کی یہ اپ ڈیٹ ہے ایک دن پہلے کی لینکڈ ان یہاں ان لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر جونا آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سیدھا جونا اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہ دیکھیں یہاں جو تصویر لگی ہوئی ہے کہ گرین ٹریکٹر سکیم کی پہلی لسٹ آگئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جونا اوپر لنک لکھا ہوا ہے بلیو کلر کا نیلے کلر کا انگلش میں لکھا ہوا ہے اس میں جونا آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ lnkd.in.dhbvn7qk یعنی یہ لنک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اس لئے میں نے پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہاں تو بہت سارے لفظ جونا انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں کہ کس چیز کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اسی لنک کے اوپر کلک کرنا ہے یہ تصویر کے اوپر بلکل اوپر کھڑا ہے آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی لنک جیسے ہی آپ نے جونا کلک کیا تو آپ کے سامنے پھر یہاں لکھا ہوا ہے you are leaving linkedin اس کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے blue color کا یہ لنک لکھا ہوا ہے http پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں بہت سارے چیزیں لکھے ہوئے ہیں آخر پہ لکھا ہوا ہے winner list یعنی اس کے اوپر پھر آپ نے کلک کرنا ہے یہ نیلی لکیریں جو ہیں یہ blue color کا ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جونا یہ والا پیج آ جائے گا یہ ہے portal اسی portal کو ہم ڈھونڈ رہے تھے یہاں لکھا ہوا ہے download pdf اور اس کے بعد ballot result شناختی کار نمبر captcha inter captcha اور submit کرنا ہے نیچے listیں بھی کچھ دی ہوئی ہیں اچھا آپ نے جونا یہ اسی کو دھیان سے دیکھنا ہے یہ والا portal جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ یہاں لکھا ہے شناختی کار نمبر شناختی کار نمبر لکھیں گے میں کسی کا شناختی کار نمبر لکھ رہا ہوں یہ لکھ دیا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے captcha یعنی یہاں جمع کا سوال ہوتا ہے پچیس جمع نو پچیس جمع نو کا جواب آتا ہے چونتیس یہاں آپ نے جونا چونتیس لکھ لینا ہے جیسے میں نے آپ کو جیسے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد جونا یہاں آپ نے submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ballot result پھر دوبارہ اسی طرح کا کھل کے آ گیا ہے کیونکہ یہ انہوں نے اسی طریقے سے بنایا اور اسی طریقے سے ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ballot results یعنی کہ جو قرآن دازی ہوئی تھی اس کا جو result آپ نے check کرنا ہے اس جگہ کے اوپر بھی آپ نے وہی شناختی کا number دینا ہے اسی طرح کا جونا پورٹر کھل کے آ گیا ہے result والا آپ نے اس کے اوپر جونا پھر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اپنا وہی شناختی کا number جو ابھی پہلے دیا ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد capture کا دوبارہ سوال آئے وہ ہے 11 جماعتین یہاں change ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے 11 جماعتین بنتا ہے چودہ آپ نے چودہ لکھ لینا ہے چودہ کے بعد جونا پھر آپ نے submit کر دینا ہے اچھا جیسے ہی ہم نے submit کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے invalid capture code یعنی code invalid ہے code صحیح نہیں ہے اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں code پھر change ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بار بار جب آپ اس کو کرتے رہیں گے تو یہ code capture والا change ہوتا رہے گا پہلے تھا 11 جماعتین اب آ گیا ہے 24 جماعتین کوئی مسئلہ نہیں آئی 24 جماع چار لکھ دینا ہے پھر آپ نے 24 جماع چار ہوتا ہے 28 آپ نے پھر 28 لکھ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ submit کریں کیونکہ شناکتی کا نمبر اسی طرح لکھا کھڑا رہے گا پھر آپ جنہیں اس کو submit کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا آ گیا ہے اب یہ شناکتی کا نمبر بھی اڑ گیا ہے نیچے لکھا ہوا status آ گیا ہے unsuccessful اگر آپ کا نام آیا ہوا ہوگا تو پھر آ یہاں لکھا ہوا آ جائے گا successful آپ کا امیاب ہیں اتنی لمبی چوڑی لسٹیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ایک طریقہ ہے اگر آپ کا یہاں نام آ جاتا ہے آپ successful ہیں آپ اس طرح کرنے کے اگر کسی کا نام نکلا ہوا ہے اس کو check کرنے کے لئے اگر اس کا نام آیا ہوا ہے لسٹ میں تو وہ اپنے شناکتی کا نمبر لکھے اسی طریقے سے جمعہ والا سوال کا جو answer بنتا ہے وہ intervalی جگہ کے اوپر لکھے جو نا پھر اگر وہ invalid لکھا ہوا آ جائے تو پھر دوبارہ آپ نے کیپچا کا سوال لکھنا ہے یہ answer لکھنا ہے کیپچا کا کیونکہ سوال پھر change ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کا جو نا tractor scheme میں نام نکلا ہے وہ اپنا شناکتی کا نمبر دے اور اسی طریقے سے جمعہ کا سوال جو ہے اس کا answer یہاں لکھے submit کر دے پقی بات ہے کہ یہاں successful لکھا ہوا آ جائے گا لیکن اس بندے کا جو نا tractor نہیں نکلا تھا اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ ہاں بھی میرا tractor نہیں نکلا میرا قرآن دازی میں نام نہیں آیا اسی لئے جو نا میں نے اس کا شناکتی کا نمبر یہاں دیا ہے اور لکھا ہوا آ گیا ہے status unsuccessful یعنی آپ کامیاب نہیں ہیں آپ کا نام جو نا وہ قرآن دازی میں نہیں آیا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی یہی طریقہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی لسٹیں کو پڑھنے کا جو نا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اسی طریقے سے پہلے اپنا نام چیک کر لیں اگر آپ successful ہیں تو پھر آپ لسٹ دیکھیں اگر آپ کا نام unsuccessful میں آتا ہے آپ کامیاب نہیں ہے تو پھر اتنی لمبی چوڑیں لسٹیں کو دیکھنے کا کوئی وہ نہیں بنتا توکہ نہیں بنتا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ